آزادی سے لے کے 2022 تک پاکستان کے ایکونومی ہمیشہ تنازل کا شکار رہی ہے اگر ایکونومک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو موجودہ حالات کی کمپیریزن میں ملک کا تاریخی پسمندر بہت اتمنان بخش نظر آتا ہے 1947 کی پارٹیشن کے بعد آزاد پاکستان کے ابتدائی کچھ سال بہت مشکل سے گزرے تھے کیونکہ سب کانٹیننٹ کو دو ملکوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ سب کانٹیننٹ کے اساسات کو بھی پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کیا گیا ٹوٹل اساسوں میں سے پانچ پاکستان کو میرے جبکہ سترہ انڈیا کے پاس گئے اس کے علاوہ پارٹیشن سے پاکستان کے حصے میں وہ زمین کا حصہ آیا جو زیادہ ایریگیٹڈ تھا جبکہ وارٹر کنارز کی زیادہ تعداد انڈیا کے پاس گئی بٹ فارچونیٹلی جنرل ایوب خان کی حکومت میں 1958 سے لے کے 1969 تک پاکستان کی ایکنومی نے 5.82 پرسن تک ترقی حاصل کر لی تھی البتہ تاریخ کے ایک بڑے میار پر دستخط کرتے ہوئے اس دور کے بعد بھٹو کی حکومت اور جنرل زیا کی لبرل حکومت میں پاکستان کی معیشت پہ بہت برے اثرات ہوئے زیا کے دور میں بہت زیادہ پولٹیکل ٹرمائل یعنی سیاسی انتشار کا سامنا رہا جس کے نتیجے میں جنرل مشرف کا ملٹری جیم آیا مشرف کے دور میں معیشت نے کچھ حد تک ترقی حاصل کر لی تھی 14 آگست 1947 کو پاکستان کے نام سے ایک آزاد ملک کا جنم ہوتا ہے یہ نیا ملک ایکنومک پرسپیکٹو سے شروع سے ہی شدید کمزور تھا پاکستان کے حصے میں کچھ وسائل ضرور آئے لیکن وہ ذرعی معیشت پہ مشتمل تھے لہذا پاکستان کی ایکنومی پہ پہلے دن سے ہی کام کرنا پڑا کیونکہ کوئی بنا بنایا سسٹم نہیں ملا تھا ہمیں 1947 سے 1950 تک کوئی خاص ایکنومک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ ان تین سالوں میں پاکستان کے تین گورنرز آئے اور گورنمنٹ کا مین فوکس ملک کے لیے کانسٹیٹوشن بنانا تھا 1950 کی دہائی میں پاکستان کی گورنمنٹ کا مقصد نہ صرف کانسٹیٹوشن پر ایکنومک ڈیولپمنٹ بھی حاصل کرنا تھا اس دہائی میں کچھ پلانز بھی متعارف کروائے گئے جیسے کہ 1951 کا کولمبو پلان 5 years plan of 1955 to 1958 جیسے پروگرامز نے پاکستان کی ایکنومی کو بوسٹ کرنے میں مدد کی اس کے علاوہ کوریا کی جنگ نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں مدد کی اور حکومت نے معیشت پہ اضافی بوجھ کو رکنے کے لیے ایمپورٹس پہ کنٹرول کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا اس دہائی میں اگری کلچر گروت 1.9 پرسنٹ ہوئی منفیکچرنگ گروت 7.7 پرسنٹ تک رہی جبکہ ایکنومک گروت 3.3 پرسنٹ تک پہنچی 1958 to 1969 کو ایوبرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 11 سال حکومت ایوب خان نے کی تھی ایوب خان کا دور آدادی کے بعد پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دور تھا اس کے دور کو دی گریٹ ڈکیٹ بھی کہا جاتا ہے ایوب خان کے اس دور میں معیشت نے تیز رفتار سے اروج حاصل دو کیا لیکن اس معیشت کے عام لوگوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا پاکستان میں بہت سی نئی چیزیں ہوئیں اور پہلی بار 1956 کا کانسٹیٹوشن منصوب کرتے ہوئے ملک میں مارشللہ نافذ ہوا تھا ان کے دور حکومت نے پاکستان کو بہت سی کامیابیاں حاصل کروائیں صوبہ پنجاب اور کراچی میں بہت سی ایمپرویمنٹس کی گئی ایگری کلچر اور منفیکچرنگ دونوں کے لحاظ سے پاکستان کا گروت ریٹ زبردست رہا اس کے علاوہ پاکستان میں پہلی آٹو موبائل اور سیمنٹ انڈسٹری بھی ایوب خان نے کھولی پریزیڈنٹ ایوب نے پاکستان کو معاشی ترقی دلانے کے لیے ایگری کلچر ریفارمز مطارف کروائے چائنہ اور رشیا نے بھاری سنتکاری اور بجلی کے شعبوں میں کئی منصوبوں میں مدد کی تعمیرات اور انفرائسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے شعبے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیمز کا آگاد ہوا اور اس شعبے کا سب سے بڑا منصوبہ تربیلہ ڈیم تھا انفرائسٹرکچر کی ترقی میں ایک اور خاص بات پاکستان کے لیے ایک نئے دار الحکومت کا منصوبہ تھا جو پاکستان کی آزادی کے بعد پہلا منصوبہ بند شہر ہوگا 18 جنوری 1965 کو نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ پاکستان شاید اقتصادی سنگ میل کی طرف گامزن ہے جسے اب تک صرف ایک ہی ملک امریکہ نے حاصل کیا تھا اسی سال 1965 میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی پاکستان کی بقا اور ترقی جنگ کے بعد ریاست اور قوم کی تعمیر کی سب سے نمائیہ مثالوں میں سے ایک ہے ایوب خان کی حکومت نے ملک میں سنتکاری کا آگاز کیا اور پاکستان میں بہت سی نئی انڈسٹریز کھولی گئی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی تھی اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے بہت سی ریفارمز متعارف کروائے بٹ اسی دورہ پاکستان کو بہت سی ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ ایوب کی حکومت نے بہت گلتیاں بھی کی تھی تاہم ایوب نے کچھ چورت مندانہ قدم بھی اٹھائے وہ لبرل خیال کی آدمی تھے تو اس سے بھی کچھ کام صحیح گلت ہوئے مختصر یہ کہ سنتکاری ایکنومک ڈیولپمنٹ لینڈ ریفارمز انڈس وارٹر ایگریمنٹ نئے ڈیمز اور آبواشی کا نظام ایوب خان کے کارنا میں تھے جبکہ ان کی دورے حکومت امیر گریب کا فرق نہ مٹا سکی پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے انکاری رہے ایسٹ پاکستان کے مسائل کو سنبھالنے میں ناکام رہے ان کی حکومت میں جی ڈی بی گروتھ سکس پوائنٹ سیون پرسن رہی جبکہ منوفیکچرنگ گروتھ نائن پرسن تک گئی نائنٹی سکسٹی نائن سے لیکن نائنٹی سیونٹی ون تک پاکستان پہ حکومت تین حکومرانوں نے کری نائنٹی سیونٹی ون میں ایسٹ پاکستان بھی الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا اس کے علاوہ پاکستان میں فلٹس ہوئیں جس سے کسانوں کے فصل ہو جڑ گئے انفلیشن بڑھنے لگی آئل پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے جس کے فوراں بعد نائنٹی سیونٹی ون میں ذروفکار علی بھوٹو کی حکومت روٹی کپڑا اور مکان کے سلوگن سے شروع ہوتی ہے نائنٹی سیونٹی ون سے لے کے نائنٹی سیونٹی سیونٹی تک بھوٹو کی حکومت ہوتی ہے بھوٹو سے پہلے جنرل یایا خان ملک کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں ان کی حکومت بھی کوئی خاص معاشی طرقی نہیں دلاتی پھر بھوٹو کی حکومت نے پاکستان کی ایکانومی کو اور بھی پیچھے دھکیل دیا انفلیشن فٹین پرسنٹ تک ہو گئی تھی جس وجہ سے نائنٹی سیونٹی کی دہائی کو بیڈ لکڈ ڈکیٹ کہا جاتا ہے نائنٹی سیونٹی 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 س لہذا پانچ جولائی نائنٹی سیونٹی سیون کو جنرل زیا نے مارشللہ لگا دیا تھا اور نائنٹی سیونٹی سیون سے لے کے نائنٹی نائٹی ایڈ تک خود پاکستان کی حکومت سنبھالی انہوں نے بھی کچھ کھویا کچھ پایا ان کے دور حکومت میں اسلام کو فائدہ پہنچا کیونکہ جنرل زیا اسلامک ٹائپ کے بندے تھے کچھ سنتکاری کے پروگرام تھے جو بھٹو نے اپنے دور میں مطارف کروائے تھے جن کا فائدہ پاکستان کو زیا کی حکومت میں ہوا اس کے علاوہ جب زیا کی حکومت تھی تب رشیہ نے افغانستان پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا افغانستان کو رشیہ کے پنجے سے چھڑانے کے لیے امریکہ اور سعودی نے پاکستان پہ پیسے بھائے جس وجہ سے پاکستان کی ایکانومی کو اچھا بیک اپ ملا اور جنرل زیا کی حکومت میں ایکانومک ڈیولپمنٹ 6.6% تک ہوئی جبکہ ایگری کلچر گروت 5.4% تک ہوئی 1988 میں جنرل زیا کی موت کے بعد پاکستان میں جمہوریت کی واپسی ہوئی 1990 کی دہائی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے دو چار تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دو مقبول جماعتیں تھی اس وقت 1988 میں جنرل زیا کی موت کے بعد پاکستان میں جمہوریت کی واپسی ہوئی اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل عصاق خان تھے جس کو اختیار تھا کہ وہ پی ایم اور اس کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے جس وجہ سے پریزیڈنٹ گلام عصاق خان نے بینظیر اور نواز شریف کو کبھی پانچ سال پورے کرنے نہیں دیے ایک گورنمنٹ کو ڈسمس کرنا دوسری کو لے آنے کے سلسلے نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1996 میں پہلی بدترین 1.7% جیڈی پی گروس ریڈ ریکارڈ کروایا اور 1995 میں دوسری بدترین انفلیشن 14.5% کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ 28 مہر 1998 کو پاکستان نے جب نوکلیر ٹیسٹ کیے تو دنیا بھر سے فنڈز اور ایڈز ملنا بند ہو گئے جس وجہ سے پاکستان کی ایکونومی خسارے میں جانے لگی ویل اس ڈیکیٹ میں ایوریج جیڈی پی گروت 4.0% رہی اگری کلچر گروت 4.4% رہی 1999 میں ایک اور مارشلہ نافذ ہوا اس پار کانسٹیٹوشن کو منسوک کر کے جنرل پرویز مشرف نے ملک کی دور سنبھالی جنرل پرویز اور جنرل آئیو کان کا دور پاکستانی معیشت کے لیے سنہری دور سمجھا جاتا ہے پاکستان کے فائننشل اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکونومی کو بھی زبردست امپروو کیا گیا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2001 میں جو پاکستان میں ایکونومک ڈیولپمنٹ آئی وہ 9-11 کے اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ امریکہ نے 1998 میں جو نیوکلیر ٹیسٹ کرنے پہ سینکشنز لگائے تھے وہ ہٹا دیئے گئے اور دشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ اور دوسرے ملکوں نے پاکستان کو فرنٹ لائن بنا کے افغانستان میں ملٹری آپریشنز کیے 9-11 اٹیک میں پاکستان کو کافی سارے فنڈز اور ایٹس بھی ملے 2002 میں پاکستان کو 11 بلینڈ ڈالر کا فنڈ ملا تھا اور اسے کئی سارے بیرونی فنڈز ایٹس اور اپنے انڈسٹری اور سیکٹرز سے ایکونومی کو امپروو کرتا رہا جس وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی 2001 سے لے کے 2008 تک 17.2 پرسنٹ سے 23 پرسنٹ ہو گئی سب سے زیادہ جی ڈی پی ریکورڈ 2004 اور 2005 کے سال میں کی گئی تھی It was 8.6 پرسنٹ فورن ایکسٹینج ریزرز کی بات کی جائے تو فورن ایکسٹینج ریزرز میں 9 بلینڈ ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اگری کلچر گروت 5.4 پرسنٹ مینٹین رہی جبکہ مشرف کی حکومت میں ایوریج جی ڈی پی گروت 6.3 پرسنٹ رہی تھی جب جنرل پرویز مشرف نے استفاہ دیا تو 2008 میں پیپلز پارٹی نے الیکشنز جیت کے اپنی گورنمنٹ قائم کی اور ایک بار فریر پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگا 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ان کی حکومت کو مس منیجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں بتر حکومت کے طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان ویسے بھی کافی مشکل وقت کا سامنا کر رہا تھا کہ اوپر سے 2010 کے تباہ کن فلڈ نے پاکستان کو اپنے پنجے میں لے لیا جس وجہ سے پاکستان میں کسانوں کے فصل اجڑ گئے نتیجن پاکستان کی ایکانومی مو کے بل گری ایگری کلچر گروت 2% ریکورڈ کی گئی جبکہ ایوریج جی ڈی پی گروت ریٹ 4% ہوا یاد رہے کہ پروید مشرف کی حکومت نے 6.8% تک جی ڈی پی ریکورڈ کروائی تھی پر اس الیکٹیڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے پاکستان کی ایکانومی کو فائدہ پہنچانے سے تو دور پر الٹا جی ڈی پی مینٹین بھی نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کی حکومت 2013 تک جاری رہی جس کے بعد مسلم لیگ نون نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا پاکستان مسلم لیگ نون نے آئی ایم ایف سے لون لے کر پاکستان کی تباہ محیشت کو ٹھیک کرنے لگی جس میں وہ کامیابی ہوئے جی ڈی پی کی گروت میں ائر بائی ائر اضافہ دیکھنے کو ملا اور ان کی حکومت میں کافی حد تک انفلیشن بھی کم ہوئی بہت سے جرنلسٹ کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے محیشت کو مضبوط کیا وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کرز لیے ان کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹس میں کمی آگئی جبکہ ایمپورٹس بڑھنے لگے اگریکلچر سیکٹر کو اگنور کر دیا گیا تھا لہذا ان کی حکومت میں ایوریج جی ڈی پی گروت ریٹ 5% تک رہی دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تیری کے انصاف پہلی بار اقتدار میں آئی وزیر اعظم عمران خان کو یقین تھا کہ ان کی پارٹی پاکستان کی ایکنومی کو مضبوط بنائے گی عوام کو بہت سے خواب دکھائے گئے لیکن ان کی پارٹی کے متعرف کروائے گئے ریفارمز نے پاکستان کی ایکنومی پر غلط اثر ڈالا دوہزار انیس میں جی ڈی پی گروت ریٹ 0.99% کی تاریخ کی کم ترین ستہ پر آگئی جو دوہزار سترہ کی جی ڈی پی 5.55% سے بہت کم ہے پاکستان نے تو ویسے بھی پہلے کرزہ لے رکھا تھا پر پی ٹی آئی حکومت نے 70 بلین ڈالر اور بھی کرزہ لے لیا ایکنومک سیچویشن پر بہت برا اثر ہوا جب دوہزار بیس میں کوویڈ وبا نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لے لیا جس وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور پاکستان کے ہر سیکٹر میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی ان چیلنجز کے باوجود بھی ملک نے کچھ بزنس ایکٹیوٹیز جاری رکھی اور کوویڈ کی وبا میں بھی سیمی انڈسٹریل بننے میں کامیاب رہی پاکستان ٹرنڈ 75 دس ایئر تو 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی معیشت میں بہت سے اپس این ڈاؤنس آئے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ 75 سالوں میں اپنی پانچ سال کا تینئر پورا نہیں کر سکی